السلام علیکم ناظرین مشن مرد مومن کی ایک اور نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی بکیا ویڈیو کی طرف دراصل کمانشیر خان نے مالگاری کے ڈبے میں ہی چھپے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے خیال میں یہ ایک محفوظ جگہ تھی اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر مالگاری گوالیار تک نہیں جا رہی تھی تو اس کے ذریعے گوالیار شہر کی خطرناک حدود سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا اس نے دروازے میں سے سار نکال کر سٹیشن کی طرف دیکھا سٹیشن کی روشنیاں آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی کمانڈو شہر خان کے لیے یہ بات بھی تسلی کا باعث تھی کہ مالگاریاں ریلوے سٹیشنوں کے عام بارونک پلیٹ فارموں پر کھڑی نہیں ہوا کرتی بلکہ ریلوے یارڈ میں ایک الگ تھلگ ایسے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی ہیں جہاں کوئی پولیس والا بھی نہیں ہوتا اور سی آئیڈی والوں کی موجودگی کا بھی امکان نہیں ہوتا اب وہ دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یہ گاری صرف گوالیار تک ہی نہ جا رہی ہو گاری کی رفتار ویسے ہی دھیمی تھی جس رفتار سے وہ چلی آ رہی تھی خدا جانے اس کی انجن میں کوئی خرابی تھی یا اس کے ڈرائیور کو ہدایت کی گئی تھی کہ گوالیار سٹیشن کے قریب پہنچ کر رفتار کو آہستہ کر دے مال گاری کی رفتار سے شیر خان اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ گاری گوالیار کے سٹیشن پر رکتی ہے یا نہیں مگر اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا مال گاری اسی ایک رفتار سے چلی جا رہی تھی نہ وہ تیز ہوئی تھی نہ ہلکی ہوئی تھی گوالیار کا سٹیشن قریب آتا جا رہا تھا شیر خان بانس کے گھٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا مال گاری ریل وی جارڈ میں داخل ہوئی ریل کی پٹھلیوں پر سے گاری کے پہیوں کے کراس کرنے کی گڑ گڑا ہٹ کی آواز آنے لگی اس کے ساتھ ہی ریل وی جارڈ کے خمبوں پر چلتے مرکری لیمپوں کی روشنی بھی ڈبے کے دروازوں میں پڑھ پڑھنی لگی خافی دھیر تک گاری جارڈ میں بچھی ہوئی ریل کی پٹھلیوں پر سے گزرتی رہی پھر ڈبے میں بہت سی روشنیاں پڑھنے لگیں مال گاری گوالیار کے سٹیشن کے قریب سے گزر رہی تھی گاری کی رفتار ویسی کی ویسی تھی وہ مدم نہیں ہو رہی تھی اس سے شیر خان کو حوصلہ ہوا کہ ٹرین گوالیار سے گزر جائے گی لیکن اس کی امیدوں پر آس پڑھ گئے مال گاری کی رفتار مزید کم ہونا شروع ہو گئی تھی اب ڈبے کے دروازے میں سے روشنیاں اندر سے ہو کر نہیں گزر رہی تھی شیر خان اٹھ کر دروازے میں آ گیا اس نے دیکھا کہ گاری ریلوے سٹیشن کے شمالی جارڈ میں سے گزر رہی تھی اور اس کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جارڈ میں اپنے مخصوص پلیٹ فارم پر جا کر کھڑی ہونے والی ہے شیر خان سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے پہلے سے خیال آیا کہ مال گاری کے ڈبے کے اندر ہی بانس کے گٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہے مال گاری زیادہ دیر تو وہاں رکے گی نہیں پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ گاری صرف گوالیار تک ہی آ رہی ہو اور جب گاری رکے تو مزدور اندر سے بانس کے گٹھے اتارنے آ جائیں گے اور اسے دیکھ لیں گے آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ گاری کے رکتے ہی اسے ڈبے سے چھلانگ لگا کر اتر جانا چاہیے اور کسی جگہ چھپ کر گاری کے دوبارہ چلنے کا انتظار کرنا چاہیے وہ یہ سوچی رہا تھا کہ اچانک انجن نے اوپر تلے دو تین بار سیٹھی تھی گاری کی سپیڈ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی شیر خان خوش ہوا کہ ٹرین یہاں نہیں رکے گی آگے نکل جائے گی اور یوں وہ خطرے کے علاقے سے دور سے دور ہوتا چلا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا مال گاری کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور وہ گوالیار سٹیشن کے پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئے گوالیار کے بعد اگلا بڑا سٹیشن آگرہ تھا جس کے درمیان دھولپور کا جنگشن آتا تھا دھولپور بھی گوالیار سے کافی فاصلے پر تھا شیر خان نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ ٹرین صرف دھولپور تک ہی جائے گی جس کا امکان نہیں تھا تو پھر بھی وہ گوالیار سے کافی آگل نکل چکل تھا اور وہاں سے آگرہ اور دلی پہنچ لے گا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا شیر خان تین کپڑوں میں تھا جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا جو کچھ تھا وہ ہندو پولیس انسپیکٹر نے گوالیار کے پولیس اسٹیشن میں رکھوا لیا تھا مگر شیر خان کو اس کی فکر نہیں تھی فکر اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اپنی کسی غلطی سے دوبارہ پولیس کے حدے نہ چل جائے اس لئے سے بے حد موتات رہنے کی ضرورت تھی مالگاری کی ایک نپی طولی رفتار ہوتی ہے وہ اسی رفتار پر جا رہی تھی ابھی رات آدھی ہی نہیں گزری تھی اس کا اندادہ شیر خان نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر لگایا تھا دھولپور تک کئی چھوٹے چھوٹے سٹیشن آئے اور گزر گئے دھولپور بڑا سٹیشن تھا کافی دیر کے بعد اس شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں مالگاری دھولپور کو بھی پیچھے چھوڑ کر نکل دے اب آگے آگرہ کا مشہور تاریخی شہر تھا آخر آگرہ بھی آ گیا ٹرین آگرہ سٹیشن پر بھی نہ رکی شیر خان سمجھ گیا کہ گاری اب دلی پہنچ کر ہی رکے گی یہ اس کے لیے امید افضا بات تھی وہ بانسوں کے گٹھوں کے پیچھے بیٹھا سوچتا رہا کہ دلی پہنچنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے دلی میں مجاہدین کی تنظیم کے آدمی ضرور تھے مگر ان کا شیر خان کو علم نہیں تھا کافی سوچ بچار کے بعد شیر خان نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا مطرہ کیسٹیشن کے یارڈ میں ٹرین کچھ دیر کے لیے رک گئی شاید انجن پانی وغیرہ لے رہا تھا شیر خان ڈبے کے اندر چھپا رہا مالگاڑی نے وہاں کافی دیر لگا دی تھی پھر کہیں جا کر آگے روانہ ہوئی اب وہ چلتی چلی گئی رات ڈھل چکی تھی اور آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کہ گاڑی دلی کے مضافات میں داخل ہو گئی ہے دلی بہت پڑا جنگشن تھا مالگاڑی نے رکتے رکتے بھی آدھا گھنٹہ لگا دیا اس وقت تک صبح ہو چکی تھی سورج نکل آیا تھا گاڑی ایک بہت بڑے شیٹ کے باہر خالی پلیٹ فارم پر آ کر ٹھہر کے شیر خان جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا اور باہر جھانک کر دیکھا اس وقت وہاں قریب قریب کوئی آدمی نہیں تھا شیر خان چھپکے سے ڈبے سے اتھر آیا اور دور کر سامنے لگے تاروں کے جنگلے میں سے گزر کر دوسری طرف یاد کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ایک جگہ سے باہر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ باہر سڑک پر آ گیا اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم دلی خیریت سے پہنچ گیا تھا اب یہاں سے سے آگے جمع کشمیر جانا تھا یہ اپنی جگہ پر ایک الگ مشکل مرحلہ تھا مشکل اس وجہ سے تھا کہ شیر خان کی جیب خالی تھی نہ بس کا کرایا تھا نہ ریل کا کرایا تھا اور ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا دلی شہر کی سڑکوں پر بے پناہ ٹریفیک روان دوان تھی یہ بہارت کا دار الحکومت تھا اس کی عبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا تھا زندگی بہت تیز ہو گئی تھی کمانڈو شیر خان کچھ دور تک تو سڑک کے کنارے کنارے چلتا رہا جب سامنے بلا چوک آ گیا تو ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اچانک اسے سردار لہوری سنگھ کا خیال آیا سردار لہوری سنگھ کا تعلق بھارت میں خالستان کی تحریک کے اہم کارکنوں سے تھا اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا رہا تھا دلی میں ایک بار شیر خان کس سے ملاقات ہو چکی تھی یہ ملاقات ایک گردوارے میں ہوئی تھی اس گردوارے کا شیر خان کو علم تھا کہ وہ دلی میں کس چگہ پر واقع ہے اس وقت سردار لہوری سنگھ ہی اس کے کام آ سکتا تھا شیر خان اٹھا اور اس علاقے کی طرف چل پڑا جہاں پر وہ گردوارہ تھا اس گردوارے کا محلے وقوع ہم مسلحہ تن سی غراس میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ وہ دلی کے کس علاقے میں تھا باہرحال وہ دلی ریل ویسٹیشن سے کافی دور تھا شیر خان کی جیب خالی تھی وہ رکشا ٹیکسی پر نہیں جا سکتا تھا وہ پیدلی چل پڑا اسے گردوارے میں پہنچتے پہنچتے ایک گھنٹہ لگ گیا گردوارے کو دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی گردوارہ ہے اس وقت گردوارے کے اندر پوتر گردبانی کا پاٹ چل رہا تھا شیر خان نے جوتی اتار کر ایک جگہ پاؤں دھوئے اور گردوارے کے سین میں چل پھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اسے ایک جگہ ایک سکھ سہودار دکھائی دیا جو فرشت ہو رہا تھا شیر خان نے اس کے پاس چاہ کر ست سریع کال کہا اور سدار لہوری سنگھ کے بارے میں پوچھا سکھ سہودار نے مشکوک نگاہوں سے شیر خان کو دیکھا اور بولا تمہیں لہوری سنگھ سے کیا کام ہے تم کہاں سے آئے ہو کمانر شیر خان بولا میں اس کا دوست ہوں اور اس سے بڑا ضروری ملنا ہے فکر نہ کرو میں سی ای ڈی کا آدمی نہیں ہوں سہودار نے ایک چوبارک طرف اشارہ کر کے کہا وہاں چلے جا شیر خان برامدے میں آ کر چوبارکی سیویاں چڑھنے لگا اوپر دروازہ بند تھا اندر سے دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی شیر خان نے آہستہ سے دستک دی آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز بند ہو گئی کسی نے پوچھا کون ہے بھائی شیر خان نے آواز پہچان لی یہ سردار لہوری سنگھ کی آواز تھی شیر خان نے کہا میں ہوں سردار جی شیر خان دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا سامنے سردار لہوری سنگھ کھڑا تھا شیر خان کو تیکھتے ہی بولا میرا شیر خان جار کہاں سے آ گیا بھائی واہ دونوں بازو کھول کر اور اس نے شیر خان کو کلے لگا لیا پھر اسے اندر کمرے میں سے لے آیا چھوٹا سا کمرہ تھا ایک چار پائی بچھی تھی لہوری سنگھ نے اپنے آدمی کو رخصت کرتے ہوئے کہا بھپندر سیاں نیچے جاتے ہوئے سیودار کو اوپر بھیج دینا بھپندر سنگھ یعنی دوسرا سردار چلا گیا لہوری سنگھ نے بڑے غور سے شیر خان کا جائدہ لیا اور بولا شیر خان خیر تو ہے اس وقت اچانک کیسے شیر خان نے کہا یہ بڑی لمبی کہانی ہے سردار لہوری سنگھ ایسا آدمی تھا کہ اس پر شیر خان اعتماد کر سکتا تھا اس نے اسے مختصر کر کے ساری روداد بیان کر دی لہوری سنگھ بے اختیار بولا شاباش شیر جوان شاباش اتنے میں سیودار اوپر آ گیا لہوری سنگھ نے اسے کہا جلدی سے دو آدمیوں کے لیے چائے اور گرم گرم پوریاں لے آو اس کے بعد دونوں انقلابی دوست باتیں کرنے لگے شیر خان نے لہوری سنگھ کو روحض گر کے ڈیم کی تباہی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بس اسے یہی کہا تھا کہ وہ اور مجاہد شاہد علی ایک خاص مشن پر گئے تھے کہ دونوں پکڑے گئے شاہد علی کا کچھ پتہ نہیں کہ جہاں سی میں ہے یا پولیس اسے کہاں لے گئی ہے بس میں کسی نہ کس طرح فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں اور اب مجھے واپس کشمیر جانا ہے لہوری سنگھ نے کہا اس کا انتظام ہو جائے گا تم سب سے پہلے ایسا کرو کہ جب تک چائے پوری نہیں آتی اتنی دیر میں یہ سامنے غسل خانہ ہے اندر جا کر نہاؤ میرے کپڑے تمہیں آ جائیں گے کپڑے بدل لو جاؤ کمانو شیر خان نے غسل کیا اس کے بعد سرداد لہوری سنگھ کی دھوبی کی دھولی ہوئی پتلون اور کمیز پہنی اور تارہ دم ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا شیر خان کی کلائیوں کا درد اب کافی حد تک ختم ہو گیا تھا سیودار ناشتہ لے آیا دونوں دوستوں نے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد لہوری سنگھ کہنے لگا جب تک تم میرے پاس گردوارے میں ہو تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا باقی رہا جمع کشمیر جانے کا معاملہ تو اس کے لیے ایسا ہے کہ رات کے وقت دلی سے پرنٹیئر میل پنجاب کی طرف جاتی ہے وہ تمہیں مون دھیرے امرت سر پہنچا دے گی نابہ سے لے کر جلندر تک سی ای ڈی جگہ جگہ موجود ہوتی ہے یہاں تم بالکل نہ اترنا سیدھا امرت سر جا کر اترنا امرت سر سے تمہیں جمع کی لاری مل جائے گی میں خود تمہیں امرت سر تک چھوڑ آتا لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ میرا چوبیس گھنٹے دلی میں رہنا ضروری ہے رات کو لوہری سنگھ خود شیر خان کو فرنٹیئر میل پر چڑھانے اس کے ساتھ کیا دلی سے منصر تک کا ٹکٹ وہ خود خرید کر لیا اس کے علاوہ اس نے شیر خان کو ضروری اخراجات کے لیے دو سو روپے الگ بھی دیے جب تک فرنٹیئر میل دلی اسٹیشن پر کڑی رہی لوہری سنگھ بھی پلیٹ فارم پر موجود رہا فرنٹیئر میل ساری رات چلتی رہی جب ناب کا اسٹیشن آیا تو پوپٹ چکی تھی شیر خان جاگ رہا تھا وہ ڈیبے میں برت پر ہی لیٹ رہا تھا ناب سے جلندر تک کا علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا کیونکہ یہاں سے جمعو کو ٹرین بھی جاتی تھی اور لاریاں بھی آتی جاتی رہتی تھی ٹرین جلندر سے بھی خیریت کے ساتھ گزر گئی امرت سر کے اسٹیشن پر شیر خان اتر گیا اور سر جھکائے ہوئے لیکن چاروں طرف سے خبردار ہو کر خاموشی سے اسٹیشن سے باہر نکل آیا وہ جمعو جانوالی لاریوں کے اڈے پر آ گیا جہاں سے وہ ایک لاری میں سوار ہو کر جمعو کی طرف روانہ ہو گیا دوسری طرف شاہد علی کو جھانسی کے کلے میں لے جایا گیا تھا وہاں اسے بقاعدہ پوچھ کچھ شروع ہو گئی تھی اسے ہر قسم کی عذیت کا نشانہ بنایا گیا لیکن مجاہد شاہد علی نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ سپیرا نہیں ہے کشمیری مجاہد ہے مگر اس کا روحت ڈیم کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں انٹریجنس کے چیف نے پوچھا اگر تمہارا روحت ڈیم کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم جھانسی میں سپیرے کا بھیس بدل کر کیا کر رہے تھے شاہد علی نے کہا میں اپنے ایک دوست سے ملنے بمبائی گیا ہوا تھا واپس کشمیر کے لیے روانہ ہونے لگا تو سنا کہ روحت گر کے ڈیم کو اڑا دیا گیا ہے مجھے معلوم تھا کہ پولیس نے اندھا دھن پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہوگی اور جس پر ذرا سا بھی شک پڑا اسے کشمیری مجاہد سمجھ کر پکڑ لے گی بس اس خیال سے میں نے سپیروں والا حلیہ بنایا اور بمبائی سے چل پڑا لیکن جھانسی کے انٹریجنس چیف نے مجاہد شاہد علی کے بیان پر بلکل یقین نہیں کیا تھا جب اسے یہ خبر ملی کہ گوالیار میں بھی ایک مجاہد پکڑا گیا ہے تو اس کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کشمیری مجاہد شاہد علی کا تعلق اس کی رو سے ہے جس نے روہد ڈیم کو تباہ و برباد کر کے بہارت کی اور بہارت کی انٹریجنس کی عزت خات میں ملا دی تھی اس نے مجاہد شاہد علی کے گیرد سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دی ہے اور اسے فوراں نجیب آباد کے پتھر گرڈ کر لے کے سب سے بدنام اور خوفناک ٹارچر سینٹر میں پہنچا دیا نجیب آباد کے پتھر گرڈ کر لے کے ٹارچر سیل کا انچارج انٹریجنس کا ڈی آئی جی گوال کالکر ایک مرہٹا تھا جو وہاں کالی جلات کے نام سے مشہور تھا بھاری برکم گوال کالکر کا رنگ کالا تھا اور وہ عذیتیں دے دے کر کئی بے گناہ ملزموں کو ہلاک کر چکا تھا اس کے نزدیک کسی مشتبہ ملزم کو عذیتیں دے کر ہلاک کرنا ایسے ہی تھا جیسے کسی مکھی کو مسل دے بڑا سانگتل اور بے رحم آدمی تھا اس کے ٹارچر کرنے کا طریقہ ایسا بھیانت اور تکلیف دے ہوتا تھا کہ جس بچارے نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا وہ بھی گھورا کر اقبال جرم کر لیتا تھا مجاہد شاہد علی کو اسی کال جلاد کے حوالے کر دیا گیا اور اسے اوپر سے حکم دیا گیا کہ اس کشمیری مجاہد کا تعلق روحت ڈیم تباہ کرنے والی کمانڈو پارٹی سے ہے چنانچہ اس سے ہر حالت میں اس کے گروہ کے دوسرے لوگوں کا آرتہ پتہ معلوم کیا جائے کال جلاد کالکر نے پہلے دن ہی مجاہد شاہد علی کو زنجیروں سے بانت کر اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے شام کو ہوش آیا شام ہونے کے بعد کال جلاد نے شاہد علی سے بقاعدہ پوچھ کچھ شروع کر دی کہنے لگا میں کس قسم کا جلاد ہوں اس کا نمونہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے لیکن یہ میں نے صرف اپنے ہاتھ کھولنے کے لیے کیا ہے اصل ڈرامہ پاد میں شروع ہوگا تمہاری جان صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ چپکے سے مجھے اپنے ساتھیوں کا نام اور پتہ بتا دو کہ وہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اگر تم نے یہ سب کچھ بتا دیا تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا اس قسم کی باتیں مجاہد شاہد علی کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں تھی اپنے کمانڈ و مشن کے دوران وہ بدقسمتی سے اپنے کسی غلطی سے پکرا گیا تھا اس کے ساتھ بہارت کے عقوبت خانوں میں ایسے ہی وحشیانہ سلوک ہوتا رہا تھا چنانچہ مجاہد شاہد علی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں کشمیری مجاہد ضرور ہوں لیکن میں کشمیر کے محاص پر بھارتی فوج سے لڑتا ہوں بھارت کے دوسرے شہروں میں دھماکے کرنا میرا کام نہیں اس لئے میرا روہد گھر ڈیم کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں لیکن گپال کال کر جلاد بھلا کیسے یقین کر لیتا اس نے مجاہد شاہد علی پر عذیت کے نے اتنے وحشیانہ طریقے آزمانہ شروع کر دیئے اوپر سے اگر کال کر جلاد کو یہ ہدایات نہ ملی ہوتی کہ اس کشمیری مجاہد کو مارنا نہیں ہے بلکہ آخری دم تک اس سے اس کے ساتھیوں کا پتا چلانے کی کوشش کرنی ہے تو کال کر جلاد مجاہد شاہد علی کو پہلی راتی عذیت دے دے کر مار چکا ہوتا نجیب آباد کے کلے پتھرگر کے بارے میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ کلا اس علاقے کی ایک سرکش بھاٹ قوم کے ڈاکوں کی وجہ سے بہت مشہور رہ چکا تھا کسی زمانے میں سلطانہ ڈاکوں نے بھی اس پرانے کلے کو اپنی اماجگاہ بنا رکھا تھا بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو انڈین گوربٹ نے اسے اپنی تحبیل میں لے لیا اور آج کل جہاں صوبے کی انٹیلیجنس پولیس نے اپنا خاص انٹیلوگیشن سنٹر بنایا ہوا تھا اور مرہٹا ڈی آئی جی انٹیلیجنس اس عذیتگاہ کا انچارج تھا یہاں ان خطرناک ملزموں کو لایا جاتا تھا ہر قسم کی عذیت برداشت کر جاتے تھے مگر اپنی زبان نہیں کھولتے تھے کلا پتھرگر کے قریب ہی وہ جنگل تھا جس کا شمار انڈیا کے خوفناک اور خطرناک جنگلوں میں ہوتا تھا سلطانہ ڈاکو تو اب نہیں رہا لیکن اس کا ایک شاگرد برجو قتل و غارت اور ڈاکا زنی کے بعد اکثر اس جنگل میں روپوش ہو جایا کرتا تھا اس جنگل میں اس نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے کئی خفیہ ٹھکانیں بنائے ہوئے تھے سلطانہ ڈاکو کی طرح ڈاکو برجو بھارٹ کی بھی علاقے میں بڑی دہشت تھی اور پولیس بھی اس کا مقابلہ کرنے سے قطراتی تھی یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت مجاہد شاہد علی کو پوچھ کچھ کے لیے کل اپتھان گھر میں لائے گیا تھا تو اس قلعے میں ان دونوں ڈاکو برجو بھارٹ کے گروہ کا ایک ڈاکو بھی پولیس نے پکر کر بند کر رکھا تھا اور جلاد کو پال کل کر اس سے بھی پوچھ کچھ کر رہا تھا کہ برجو ڈاکو کا خفیہ ڈیرہ جنگل میں کہاں کہاں پر ہے اس ڈاکو برجو بھارٹ کے ساتھی کا نام رام دت تھا کلے کی جس کوٹھلی میں مجاہد شاہد علی کو قید کیا گیا تھا اس کے ساتھ والی کوٹھلی میں برجو ڈاکو کا ساتھی رام دت بھی بند تھا وہ کوٹھلی جہاں پوچھ کچھ کے دوران تشدد کیا جاتا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر کلے کے مشرقی حصے میں تھی پہلے ہی دن جب مجاہد شاہد علی کو جلاد کال کر نے اندہ دھن پیٹنے کے بعد بے ہوش کیا تو اس کی کوٹھلی میں پھینک دیا تو ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد جب شاہد علی اپنے ہوش و حواس میں آیا تو ساتھ والی کوٹھلی سے کرہانے اور جلاد کال کر کو گالیاں دینے کی آواز آ رہی تھی